اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیتوں کے مطابق اس کا آجت حفظ ہے سامین اکرمی دنیا میں انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے اللہ نے جو طریقہ اور جو رازتہ اپنے انبیاء کے ذریعے ناظر فرمایا اس کا نام اسلام ہے اور یہ اتنا سیدھا اور آسان دین ہے کہ اگر کوئی انسان ذرا سی عقل استعمال کرے تو اسے یہ دین سمجھ میں آ جائے لیکن لوگ زید کی وجہ سے پارٹی بازی کی وجہ سے اور شیطان کے چکر کی وجہ سے سیدھی راہ کو بھول گئے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمت کے تیہتر فرقے ہوں گے میں نے آپ کو دو روز پہلے ڈاپٹر طائر قادری صاحب کی کتاب کی وہ حدیث حوالے کے دور پر عرض کی تھی جو انہوں نے اپنی کتاب اسیف جلی قلا منکر ولایت علی کہ چمکتی ہوئی بجلی والی تلوار وہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں مار رہا ہوں علی کی ولایت کے منکر پر اس کے اندر انہوں نے دو باتیں اتنی عظیم و شان لکھی کیونکہ ہمارے مذہب کا یہ کوئی قلیہ نہیں کہ یہ دیکھو گے کس نے کہا یہ دیکھو گے کیا کہا انہوں نے فرمایا کہ جو حضرت ابوباق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا منکر ہے قادری صاحب فرماتے ہیں وہ تاریخ کا مجرم ہے اور جو مار علی کی خلافت کا منکر ہے وہ رسول کا مجرم ہے یہ کسی گمشدہ عالم کا حوالہ نہیں قادری صاحب کا کام پوری دنیا کے سامنے اس علاقے میں بھی کئی قادری صاحب کے مرید موجود ہوں گے اور دوسرا فکرہ انہوں نے حضور کی حدیث لکھی کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامشاب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان کوئی بھی جو شیعہ کہلاتا ہے اس کا سننی ہونا ضروری ہے کوئی شیعہ شیعہ نہیں اگر سننی نہ ہو اور کوئی سننی سننی نہیں اگر شیعہ نہ ہو کیونکہ سننی وہ منتہ ہے جو حضور کی سنت پر عمل کرے تو حسن حسین سے پیار کرنا حضور کی سنت نہیں ہے تو اور کیا والا علی سے پیار کرنا حضور کی سنت نہیں تو اور کیا اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے میں نے آج تک کوئی اپنا اہل سنت بھائی ایسا نہیں دیکھا جو حضور سے محبت نہ کرتا ہم تو اولیاء کو بھی مانتے ہیں یہ جتنا ہمارا خطہ ہے برے صغیر کا خوشکشمتی سے ہمیں مولوی نے کلمہ نہیں پڑھائے ہمیں اولیاء اللہ نے کلمہ پڑھائے اور ان کی تبلیغ میں ان کے درس میں محبت ہوتی تھی آج اتنا خطرناک دور ہے کہ بیٹے سے بھی یہ کر کے بات کرو تو وہ بھی سیتھا ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا اس کی بیوی کو اس کے باپ نے جھنک دیا وہ سے کہا اببا جی تو سے میرے لگل کرو اور بھی کسی دیتی ہے ہم بڑے خطرناک دور کی مخلوق اس زمانے میں جھوٹا کو جھوٹا کو وہ اور ناراض ہو جاتا دیکھیں میں ایک سادھی مثال دیتا ہوں ایک اٹھا ہو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کس کس شہر کی کیا کیا چیز مشہور ہے آپ کو وزیر آباد نزدیک پڑتا ہے آپ کی چھوٹیاں مشہور ہیں ٹھیک ہے نزی اب اصلی دکان کونسی ہے قدیم دکان کونسی ہے پہلے یہ کام کس نے شروع کیا وہ اتنی نقلی دکانیں کھول گئی ہوں گی کہ اصلی دکان کا پتہ ہی نہیں چلے گا ملتان کا سون حلوہ مشہور ہے اصلی دکان کا مجھے بھی نہیں پتا حافظ کا ملتان ہی سون حلوہ آپ کو کیا کرتے ہیں بڑا سا حافظ لکھ دیتے ہیں سون حلوے پہ چھوٹا جہا تھا لے حبیب لکھ دینا سلیم لکھ دینا وہ سادے بندے حافظ کا سمجھ کے لے جاتے ہیں خشاب کا ڈھوٹا ایک دکان کے ساتھ کئی دکانیں کھولی ہوئیں یہی چکربازی ہوئی سلام کے ساتھ اقرار کر کے خون میں زبانیں بدل گئیں بدلی نماز اور ازانیں بدل گئیں دیدار دی فروش بنے بیٹھے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں عیسائیوں کے یہودیوں کے 71 فرقے بن گئے عیسائیوں کے 72 فرقے بن گئے مسلمان ہوگئے 71 فرقے حق کو باطل کو ڈھوننا ہے بیچ میں سے اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو امام کے ساتھ اٹھونگو تو 72 فرقوں کا امام غلط ہوگو وہ نماز اور سمیت جہنم میں جائیں گے اب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ زبردستی مجھے مانے نہیں 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا بہت سرینڈ تھا اس میں ایک گاڑی کھڑی تھی اس کا روپ تھا جنت کی طرف 72 اور گاڑی ہیں کھڑی ہو گئے انہوں نے بھی بہت جنت کا لگا لیا جانا انہوں نے جہنم میں ہاکر بڑے تیز تھے ہاکر سمجھتے ہیں یہ جو سواریوں کو برگلا کر جیسے دیر سے جاننا ہو وہ کرایا پہلے کار لیتا ہے چڑھاتے ہیں ایسے جیسے داماد آگئے ہو اتارتے ہیں دھکتا دیکھ غور ہے یہ نہیں اب اقل مند آدمی صرف اتنا سوچ لیں کہ اصلی ایک گاڑی ہے جیسے نے جنت میں جانا بہتر کھڑی ہیں جنہوں نے توزخ میں جانا ہے ان کے ہاکروں نے جھوٹ بول کے شور بچایا ہوا ہے جنت 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 اب وہ لوٹ بھی وہ استعمال کرتے ہیں جہاں رستے میں شیطان جیسا ڈاکو پڑا ہے وہ شامان بھی لوٹ لے گا اور توزخ میں بھی پہنچا دے گا بیٹھنے سے پہلے ڈلائیور کی شکر تو دیکھ یہ خود بھی جنت جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھا ہے جہاں پہ وہ لوگ شراب کو برا نہیں سمجھ دے جی میں لسی تھے کس زمانے بندے پیناں دے آنے جی اتنا جگہ جگہ شراب کئی منہ نے کہتے ہیں جی ساری فکر ہی نہیں ہوں دیجئے شراب نہ بیچئے مجبور ہے مذہب اہلِ بیعت میں شراب پینا حرام شراب بیچنا حرام جیسے جگہ پہ پی جا رہی ہو وہاں بیچنا حرام اس کافر معاشرے میں بھی وہ کہتے ہیں سب بھی ہیں ڈرائیور نہ بھی ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں سڑک پر سپیڈ چیک ہوتی ہے وہاں ڈرائیور کی چیکنگ ہوتی ہے بلک ٹیسٹ لیتے ہیں ان کے ٹیلی ویجنوں پر میں نے اشتہار دیکھے ہیں کہ ایک لیسانس پڑا ہوا ہے اوپر سے شراب پڑ گئی سمجھانے کے لی ایک لیمنٹ سے جب شیطان وہ شراب پڑتی ہے تو نیچے سے لیسانس غائب ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر اتنی پیکٹ ڈرائیور کرو گے تو لیسانس کینسل کر دیں میں نے کہا کافروں میں بھی اتنی خیرت ہے کہ شرابیوں کے ہاتھ میں چھوٹی سی گاڑی کا سٹیرنگ نہیں دیتے تو پورے مذہب کا سٹیرنگ شرابیوں کے ہاتھ میں دینا تھا پھر جو لیسانس ہے ڈرائیور کا وہ حکومت دیتی ہے میں آپ کو اپنا کارٹ دے دوں رستے میں چیک کرنے والا کے لیسانس دکھاؤ اور آپ کہیں اللہ مناثر باہر صاحب گر وہ آپ جتنی عزت کریں حکومت تو نہیں مانتی تو جہلی پیروں کی جتنی مردی عزت کر من کر موت تو ان کا خیال نہیں کرے اور خدا کی قسم اہلِ بیعت کے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں خود صحابہ کرام کو اہلِ بیعت کی ضرورت ہے نہ ضرورت ہوتی تو اتنا بڑا صحابی امام و شہر شکلوں کہتا لکھ کر دے دے میں غلام ہوں سفارشی چیٹ بور لکھواتا ہے جس کی اپنی واقفیت نہ ہو تو انہوں نے لکھوا کے ثابت نہیں کیا کہ من کر نقیر مجھے جانتا ہی نہیں میں نے خود چلا جانا ہے کچھ نہیں ہونا اہلِ بیعت کے بچوں کا لکھا ہوا بھی چلا گیا تو بیڑا پار ہو جائے اس کنفیوجن کو دور کرو اس چھگڑے کو دور کرو اس فساد کو دور کرو کابر کو یاد رکھے بندہ موت کو یاد رکھے اور پھر فیصل آگے ٹیکنیکل عہدوں پہ الیکشن نہیں ہوتا بندہ دوائی لینے جائے آگے ڈاکٹر دی گرسی خالی ہو مریض ووٹ ڈال لے میں کن ڈاکٹر بنائیں نہ یہ کچھ ہے بھئی تو پڑے آگی ہیں کچھ یہ نہیں تو ڈیس مرین کو تلوان والی گولی کہتا ہو اسے ووٹوں سے ڈاکٹر بنائے جو سکتا نقصان کسٹوں کو مریضوں کو پیغمبر کی کرسی جو خالی ہو گئی ہادی اسے بناو گے جو خود علاج کروانے آیا تھا پھر نراز کی ماں پیمار رہا تو وہ چالی سال تک اس کو اتنی عقل تو نہیں آئی نا کہ رب وہ ہے یا پتھر ہے جو کنگر کو شنگر مانتا رہا جو بھت کو ہیو کجوم مانتا رہا جو بھت کو اپنا خالے کو رازق مانتا رہا سگیرے پینے والے بھی دو طرح کے بندے ہوتے ہیں ایک کو دھاپت دو تو وہ کہتا ہے میں کدی نہیں پیتے ٹھیک ہے جو کیونکہ سگیرے پینے والے سخی ہوتے ہیں خود بھی وہ ضرور صلح مارتے ہیں ابھی کھول گئے ہاں پھر پیئے ہیں سامنے دو طرح کے بندے ہوتے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں میں کدی نہیں پیتے ایک وہ جو کہتے ہیں میں چھڑ چھڑے نہیں ان دونوں میں فرق ہے یہ جس نے چھوڑ دیئے ہیں یہ کبھی بھی للچا سکتا اسی لیے تو فتح مکہ کے وقت ایک بزرگ نے حضور سے کہا تھا میں کوئی توڑ دوں حضور نے فرمایا دھو رہت جو پونچ چکا ہو وہ توڑ نہیں سکتا کارچک تو تیرے پیر تھے اب تو کیسے ان کو توڑے گا اسی کا بلایا جیس کے بارے میں امام فقر الدین رازی یہ اہل سنت بھائیوں کا بہت بڑا امام ابھی ان کا کوئی عالم بہت پڑا لی کھوٹوں سے کہتے ہیں رازیہ دھو رہا ان کا نام رازی دھو شیعوں سے کبھی رازی نہیں ہوئے لیکن اس عالم دین نے کوئی بندہ قرآن لے کر آئے مجیلس کے بعد میں حاشیہ پہ لکھ دیتا ہوں اگر میرا حوال آگل ہو تو میں مذہب تبدیل کر دوں اب بات چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل انہوں نے ہر صحابی کے نام کے ساتھ لکھا رضی اللہ تعالی عنہ علی کے نام کے ساتھ لکھا کررم اللہ وجہ میرے تو یہ بھی بارے میں کیونکہ یا اللہ کریم ہے یا رسول کریم ہے یا قرآن کریم ہے یا علی کریم ہے ان کے علاوہ کسی کے ساتھ کرم ہے ہی نہیں کرم ہی نہیں کے ساتھ اور ان کے شاگرد نے پوچھا آپ نے ہرے کے ساتھ رضی اللہ لکھا علی کو رضی اللہ کہاں نے لکھا آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں بڑے فخر سے فخر الدین راضی رحمت اللہ نے فرمایا کہنے لگے اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اللہ تعالی سلامت رکھے خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اور اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا تو پھر میں علی کو رضی اللہ لکھتا علی نے جب اللہ کو کبھی ناراض ہی نہیں کیا اللہ کا ایک فرشتہ ہے نا جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ کئی بندے کو شرم تو جب گر گئے پڑے ہمیں غلط ہے علیہ السلام رضی اللہ تو نہیں مولوی کو شرم نہیں آتی جیس علی کے گھر کا نوکر علیہ السلام ہو مالک رضی اللہ کا شرم ہو انہیں اور زیادہ تکلیف آئی تو انہوں نے کہا یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہ نائکہ کا بیٹا جو ٹینی پہ آتا ہے جیس کی ان کی محبت میں داری بھی تین جگہ سے نکلی اسے کہا حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا شکریہ ساری دنیا سے رلانت بھیجتی تھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا اس نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتاتی میں نے کہا ہم کوئی ناراض نہ ہو میں سارے رضی اللہ چیک کروں فتر ہی تو مستی میں آکے کش کش کو رضی اللہ کہہ گئے اندر سے وہ یزید ہی نہ ہو تو سارے چیک کرنے پڑے گی ہمیں کیا پریشانی ہمیں پریشانی دب ہوتی اگر یزید کوئی عزت مل جاتی یا حسین کے مقام میں کوئی کم ہی آ جاتی یا ہمارے پاس کوئی رضی اللہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام اور سہی بخاری میں سہی بخاری میں یہ دس پندرہ سال پہلے کی کسی کے پاس بھی چھپی ہوئی سہی بخاری ہو ہر جگہ پہ اہلِ بیت کے ساتھ علیہ السلام اور اخباریں پڑھو جو جکہ محرم کو حکومت کی طرف سے چھپی ہیں اور ان میں استحار چھپیں ذابطہ یا اخلاق کسی کو نہ چھڑو اگر اس پر حضور عمل کر لیتے ہیں کام پورا نہیں سی وہ کہتے تھے ہمارے پوتوں کو کیوں پورا کرتے ہیں حضور بھی فرماتے ہیں میں کی سروں نہیں چھڑنا جتھے لگے ہوتھے لگے رہے ٹھیک قرآن سے قوبہ کیوں چھیڑتا ہے آدم کا ذکر کرے یہ شیطان کہاں سے آگیا ابراہیم کا ذکر کرے یہ نمرود کہاں سے آگیا موسیٰ کا ذکر کرے فیرون کہاں سے آگیا اندھیرہ نہیں سمجھاؤ گے تو روشنی کا کیسے پتہ چلے گا ظالم کا تارف ہوگا تو مظلوم سمجھ میں آئے گا لیکن موردہ حسنہ کے ساتھ بڑے عدب سے پوچھتا ہوں سامین اگر امین پوری کائنات کے اندر یہ پاکستان میں جتنی اخباریں چپی ہیں انہیں اکا محرم کی اٹھا کر دیکھیں حکومت پنجاب کی طرف سے اس کے اشتہار میں نے پڑھے اس لئے کہہ کے اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواجِ رسول رضی اللہ عنہمہ اور امام مہدی علیہ السلام اسے کہتے ہیں بے وقوفی باپ رضی اللہ بیتہ علیہ السلام لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں ان کی شان میں کوئی گزداخی نہیں کرے گا اب آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ شکریہ تمہیں تسلیم تو ہوا جادوگروں نے فیرون کو کہا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیرا صدیہ ناس کر دے گا اس نے سٹر ہزار بچے قتل کروائے کہ کہیں آ نہ جائے تھا فیرون لیکن جادوگروں کی بات مان گیا کہ ایک آئے گا یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا ڈاکڈرپ اور اسرار صاحب مرتے مرتے مان گئے تھے ان کا اسلام کی شد بحال ہی تو ہوگی جب ہم مہدی علیہ السلام آ جائے میں نے خد لکھا تھا اگر انہی نے عزت بحال کرنی ہے تو بنا لیں ووٹ ڈال کر امام مہدی بنا لیں کعبے کو بیلٹ بکس بنا دیں خانہ کعبہ کو بیلٹ بکس بنا لیں اس میں ووٹ ڈال لیں جس سے زیادہ ووٹ پڑ جائیں اسے نبی کا باروہ جانشین بنا لیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا جس کا باروہ تمہارے ووٹوں سے نہیں بنتا اس کا پہلا تمہارے ووٹوں سے کیسے بن جائے تشریم کرو نا کہ یہ کام ووٹوں کا نہیں حکیم چلا گیا حکیم کی کرسی پر مریض کو بٹھا دی مریض بھی چالیس سال کا دائمی جس سے بڑے حکیم نے ہفتہ پہلے کہا تھا تو ٹھیک نہیں ہو بیماری ترے دل میں چونٹی کی چال کی طرح چال رہی ہے بیماری ترے دل میں چونٹی کی چال تو پتہ ہی نہیں لگن دیندہ میسنا میسنا مشرک شرک تیرے دل میں چونٹی کی چال چال رہا انہوں نے ووٹ ڈال دی مریض کو حکیم کی کرسی پر بٹھا دیا نرسیں ساتش میں شریک ہو گئی ٹاکیاں لگانے والے پگڑیاں باندھ کے کرسیوں پر بیٹھ کر یہ ملتان گوک کوئی دیکھنا چاہے تو میں اسے ہسے بدال دکھا چکے حکیم نکلی تھا مریض اصلی تھے مریض اصلی ہنج حکیم صاحب نکلی انہیں کھا دبائی کیویں دینی ہے انہیں کہا پھٹے حکیم تھا چھڑے ہویا دبائیاں دھا دبا میں نو کافی ہوئی چھو دبائیاں چھوڑ گیا ہے بڑا حکیم اس لیے میں سب کو سیٹ کر دوں دبائیاں ٹھیک کر کے لگنے رکھنے لگا ترطیب خراب کر دی اوپر والی دبائیاں نیچے نیچے والی دبائیاں اوپر بڑی پریشانی ہو گئی ایک سو چودہ جاری بوٹیاں تیس خانے اس میں کوئی شک نہیں کہ دبائیاں ساری دی جیسے یہ میڈیکل سٹور ہوتا ہے دبائیاں لگ یہ جتو دبائی لگی دی اگر کوئی بندہ کہے اس میں ہر مارس کی دبا ہے بات ٹھیک ہے بڑے بڑے سٹور ہونے جی بکرے بکرے خانے بھنی پڑی ہوتی ہے دبائی اس میں ہر مارس کی دوا اور کرسی میں مجھے بٹھا دیں جیسے دبائی ہوگا پتہ ہی نہیں کہ کون سی دبائی کس مارس کی ہے پھٹا تو ہوگا پیٹ کے دارد والے کو سر کی دبائی مریض کوئی ہوگا مارس کوئی ہوگا دوا کوئی دے دوں سنارے والی کتاب اگر نلکہ لگانے والے کی حدیں چڑھ جائے گی تو بھائی یہ ہونی ہے گوھر ہے یا نہیں کتاب اسی کو کام دیتی ہے جو اسے پڑھنا جانتا ہو جیسے قریب کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کھڑے گا کیوں آج جناب وہ حکیم صاحب جھوٹے حکیم صاحب بیٹھ گئے مریض اصلی آگیا دوایی خلط دے دی دوایی رییکشن کر گئی مریض وارسوں والا تھا انہوں نے سوٹے اور پھا لیے ٹھیک کر اسے وہ پچھلی کھڑکی سے باہر نکلا کھیت میں اصلی حکیم کے پاس گیا اس نے اسے سمجھایا تھا کہ تُو شہاں بھی مریض رہے گا میں کھیت میں بھی حکیم رہوں گا میں روز آپ کے پاس آتا ہوں مدیش پڑھنے کے لیے میرا ڈرائیور بھی میرے ساتھ آتا ہے حالکہ اس کا نام آپ نے اشتہار میں نہیں دیا سجل ہے یہ نہیں میں آگیا آپ نے مجھے بازوں سے پکڑا گاڑی سے اتارا چل بھئی منجی لاؤ میں کھیت میں چلا گئے ڈرائیور کو عزت سے لے آئے آئیے خبلہ ممبر میں تشریف رکھیں کس کیا نفسان ہو میں وہاں بھی زاکر رہوں گا وہ یہاں بھی ڈرائیور رہے گا کئی بندوں کو سمجھ آئیے کئی نہیں سمجھ جاہل کھیت میں بھی ہو پوری توجہ جہاں تک میری آباد جا رہی ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم عالم کھیت میں بھی ہو تو عالم رہتا ہے جاہل رسول کے ممبر پہ بھی ہو تو جاہل رہتا ہے اللہمہ حضرت اصلا زہدی آلہم مقام ہو مار پڑے چلی لو کادر آلم گزے وہ بلکہ ضعیف ہو گئے انہوں نے ایک مجلس پڑھی دو منٹ کی طاقت اتنی تھی اس وقت ضعیف ہی تھی وہ دو منٹ کی مجلس سننے زہدی صاحب کی انہوں پہلا فکرہ کہا کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں کسی کی نہیں سنتا دورے ہو گیا انہوں جی میں بڑا آدمی بن گیا ہوں کسی کی نہیں سنتا اور تھکا ہو گا ہوں مجلس نہیں پھر سکتا میں نے سپیکر کو چالیس سال مجلس سے سنائی ہے آج میں چپڑ ہوں گا یہ آپ کو سنائے گا ساتھ جو رہا ہے یہ ساری داد کا سواب زیادی سام کے بلا کی روک ہو دی میرے ساتھ رہا ہے چالیس سن آج یہ سنائے گا چپ کر کے بیٹھ کے کہنے کہ بول کٹھے جو رہا ہے انہوں نے کہا پتہ چل گیا جن سے ایک نہ ہو تو ساتھ رہنا فائدہ نہیں دے اب سامینہ گرامی قابلیت ساتھ رہنے سے نہیں ہوتی یوسف ساری زندگی کافروں میں رہا اور علیہ السلام رہا یوسف کے بھائی نبی کے ساتھ رہے تو سامینہ گرامی وہ آسلی حقیم کے پاس گیا قدمہ میں گر کے کہتے ہیں تیرے بھائی کا ہسپتال خطرے میں ہے جلدی آ ہسپتال بچا مریض کا اگر کوئی ڈاکٹر علاج کرے کوئی ڈاکٹر سا بیٹھے ہوں گے تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بیٹھے گی دکٹر کا کام ہوتا ہے دوائی دینا چاہے دوست ہو چاہے دشمن ڈاکٹر بیمار سمجھتا ہے اسے بس کہ اس کا علاج کرنا ہے دشمن بھی آ جائے گا تو ڈاکٹری ایسا مقدس پیش آئے کہ وہ اس کا بھی علاج ضرور کرے گا دوائش ضرور دے گا یہ اچھے تعلقات کی دلیل نہیں بے راز کرتا ہوں ایک بندے نے کہا کہ اگر مولا علی کے ان سے ٹھیک تعلقات نہ ہوتے جنہیں تم شیعے نہیں مانتے تو علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے یہ سمجھے دیئے میں نے اپنے سنی بھائیوں کی طرف سے پڑھا برابر کا حصہ میں ڈال دیتا ہوں ان کا اگر مولا علی انہیں سچا خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو ان کی مدد کیوں کرتے مسئلے کیوں بتاتے میں نے کہا اگر وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے ہوتے افامت افیم سے سوال ہے فیرون اللہ کا دوست تھا کہ دشمن جنہیں چپ ہو کوئی صلح دیتے لیا آگئی ہوئی کوئی نہیں نہیں شیطان نے کوشش کی تھی صلح کی حضرت دعود میں بات چلا گیا دعود بڑا شرمندہ ہوں صلح کرا دے ترے چار صلح میں نے یاد آگئین پہلے میں ایک اور صلح سنا تھا پہلول کھڑا تھا بازار میں بندے ناچ رہے تھے شور شرابہ کیسے بازار میں ہوتا ہے بندہ کھڑا ہے اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو اور کہتا ہے شلہ کرا رہا ہے کیس کی اللہ اور بندوں کی انہیں کہے پاگل دیئے اے میں مزاہ کے چیئے انہیں آکھیا پھر کیا ہوا بہلول کہتا ہے اللہ بانتا ہے بندے نہیں بانتا ہفتے بعد بہلول اسی بندے کو قبرستان میں ملا اس نے پھر چھیڑ کے پوچھا کیا کر رہے ہو انہیں کہا پرانا انکام شلہ اللہ اور بندوں کی اس نے کہا اب کیا ہوا کہتا ہے بندے مان گئے ہیں مولا علی کا نیجل بلاغہ میں قبرستان کے مردوں سے خطاب ہے عوشم علی فرماتے ہیں اے خاموش ہمسائے ہو ایسے ہمسائے ہو کہ ایک دوسرے سے ہاں لہبال بھی نہیں پوچھتے بہت شیدہ ہڈیاں ہو تمہاری عورتوں نے نکاح کر لی ہے تمہارے گھروں میں آپ کوئی اور رہتا ہے تمہاری دولت آپ کسی اور کے اس طباب میں یہ آپ سمجھیں آپ جتنا سمجھیں گے اتنا شہری بندہ بھی کوئی نہیں سمجھ جگتا لڑائی کے تین موضوع ہوتے ہیں زن زر زمین علی نے تینوں کی اوقات بتا دی عورتوں نے نکاح کر لی ہے زن کی حیثیت ختم دولت کسی اور کے پاس ہے زر کی حقیقت ختم تمہارے گھروں میں آپ کوئی اور رہتا ہے زمین کی حیثیت ختم اسی میں لڑ لڑ کے تو مر گئے اور اوقات ان کی یہ سلا دعود شرمندان اللہ میں یہاں سے سلا کر آگے دعود علیہ السلام بھی امپریس ہو گئے اللہ کا نبی ہے اس نے کہا اچھا رو رہا ہے میں تھے کہ گھل کر لے انہوں نے آگے گھل کر چھڑی آگے اللہ تھا فرما ہے میں تم دونوں کا بھی خالق ہوں تم دونوں کی سوچوں کا بھی خالق تو نیک نیت ہے وہ شیطان باد نیت ہے اسے کہے اللہ کہہ رہا ہے میں سلا پہ لازی ہوں شرط وہی پرانی ہے جیڑی گال تو گال بگڑی سی نا شرط میری وہی ہے سلا کے لیے میں اگری ہوں ٹپ مار کے ناچنے لگا اب تو آدم مر گیا تو اللہ نے آواز دیا اچھا آدم نہیں ہے تو جلدی کر اس کی قبر کو سکتہ کر دے معافی اس نے کہا میں قبروں کو مان لوں تو مجھے شیطان کون کہے گا میں قبروں کو احترام کروں تو مجھے شیطان کون کہے گا فارم دیکھے کہتے ہیں مجھے کیا بتا اس کی قبر کھا ہے بڑا پتہ مجھے کیا بتا اس کی قبر کھا ہے مجھے ہونے ہونے ابھی ابھی معافی جائے اللہ نے کہا تھوڑی سی مٹی کا ٹھیک ہے تصور کر کے یہ آدم کی قبر ہے شبیع بنا کے سدہ کر دے ایک فکرہ کہتا ہوں جہاں جہاں سے حضرات آئے ہیں پوری تقریر بھول جانا یہ فکرہ نہ بھولنا شبیع بنا کے سدہ کر دیں معاف کر دوں شیطان جتنا بھی مجرم ہو اور شبیع کے سامنے چھک جائے اللہ معاف کر دے تھا لیکن شیطان ہوتا ہی وہی ہے جو شبیع کے سامنے نہ چھکے شیطان کی یہ پکی نہیں جانا تو فیرون اور خدا کی لڑائی کی شلہ تو نہیں دی دشمنی دی اچھا فیرون ساش لیتا تھا سال لندہ سی نا ہوا کون دیتا تھا تو اچھے تلوکات تھے روٹی کھاتا تھا فیرون کھانا کون دیتا تھا اللہ آپ کو اچھا بندہ کہہ دے اللہ اور فیرون کے تو بڑے اچھے تلوکات تھے روٹی اللہ دیتا تھا سانس اللہ دیتا تھا زندگی اللہ نے دی تھی جواب آئے گا بے وکو فیرون جیسے دشمنوں کو رسک دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی تلیل ہے دشمنوں کو مسئلے بتانا لی کہ مشکل کشائے کائنات ہونے کی تلیل اب وہ آ گیا دوائی ٹھیک لگی پھڑک جوے مریض کو اس نے دوائی دی وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوتا ہے اس نے پہلا فکر آئیے کہا تو یہاں کیوں ہے وہ وہاں کیوں ہے اور نکلی حکیم اصلی کے پاؤں میں پھڑکے کہہ لگا آج اگر تو نہ ہوتا لہٰذا ملت مسلمات سے بڑی داردمندانہ اپیل ہے کہ زندگی مختصر ہے مختصر سے زندگی میں حقیقی سلام کی تلاش کرو پیغمبر کا اصلی مذہب کیا ہے حضور کا اصلی پیغام کیا ہے اور شریعت تمہیں کیا سکھانے کے لیے ہے میسر کا ایک عاشق رسول صحابی تھا اس کا انتقال ہو گیا ملکیت وراثت میں اس کے دو بیٹوں میں تقسیم ہونے لگی ہر چیز برابر برابر تقسیم ہو گئی آخر میں ایک ڈبی بچ گیا سونے کی ڈبی سونے کی ڈبی کو کھولا اس میں سبز رنگ کے کپڑا تھا اس سبز کپڑے کے اندر ایک بال پڑا تھا لکھا ہوا تھا یہ رسول خدا کا بال دونوں بھائی پریشان ہو گئے کہ بال ایک ہے ہم دو ہیں بات یہاں تک آ گئی ایک بھائی نے دوسرے سے کہا سارا مال تم لے لے سارا مال میرے حصے کا تم لے لو حضور کا بال مجھے دیتا دوسرے نے کہا تم مال بھی لے لے اس کے بعد بھی خیمت بتاؤ لیکن سرکار کا بال مجھے دیتا بات چھگڑے تک آ گئی تلوارے نکلیں برادری کٹھی ہو گئی ان کا لڑو نہیں مسئلہ تو برکت حاصل کرنے کا ہے نا اس بال کو آدھا آدھا کریں بال سامنے آیا خنجر پہنچائے نا بال پر پورا مجمع بھی ہوش ہو گئی روکی کہتے تھے خدا کا نام لو حضور کے بال پر خنجر نہیں لکھو پتہ نہیں کیسا خونخار مسلمان تھا کربلا میں جنہوں نے ہم شکل پیغمبر کہا ہی آنے علی اکبر کو حشین کہو تو حوشن میں مہربانی بالکل شبیح تھا میر علیس فرماتے ہیں جب گھر سے نکلتا تھا وہ شپیر کا دلدھار ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار سایہ جو زمین پر نتن پاک کا ہوتا عالم کو گمہ سید لولا کا ہوتا لیکزد صاحب کی بلا میر انیز کا شعر آپ نے سنا ہے شہید موسیٰ نقوی کا شعر سنا وہ فرماتے ہیں اکبر کے قد کو دیکھ کبھی اس حساب میں میراج کر رہی ہے رسالت شباب اتنا پیار تھا حشین ابن علی اور جناب زینب کو آج تک مورر ایک فیصلہ نہیں کر سکے کہ علی اکبر سے زیادہ پیار حشین کو تھا یا بی بی زینب کو ساری ساری دات اکبر جھولے میں سوتا رہتا بی بی زینب جھک کے چہنہ دیکھتی حشین تحجد کی نماز کا مسلح وہاں بچھاتے تھے جہاں علی اکبر کا چھولہ ہوتا تھا دوڑا قاد اللہ کی نماز کئی کئی بوشے علی اکبر میری ہزار جان قربان اتنا پیار لکھا ہے علماء نے اتنا پیار لکھا ہے وہ کہتے ہیں پورا رستہ نیزوں میں سوار سر حشین کو دیکھتے تھے سورت مکھی کا پھول دیکھتے اسے سورت مکھی کیوں گئتے جدر جدر سورج ہوتا ہے ادھر ادھر پھرتی جاتی ہے ایسے ہی ہر شہید غریب زہرہ حشین ابن علی کے چہرے کو دیکھتے اور حشین کا سر علی اکبر کے سر کو دیکھتا اللہ لانت کرے شمر پر اسے مرنے کے بعد بھی باپ بیٹے کا پیار برداشت نہ ہو اس نے ایک جگہ علی اکبر کا سر نیزے سے اتارا اور صندوق میں بند کر کے رکھ دی بڑا پیار ہے تجھے علی اکبر سے بہت دیکھ لچاتا ہے تو اکبر کو نہیں دیکھے گا رات کو تربتا رہے گا شبیر کو تکلیف ہو صبح کافلہ اٹھا انہوں نے جانے کی تیاری خی حشین کا سر نیزے پر تھائی خدا لانت کرے اس بے غیرت پر بات کوئی ہوتی تھی تازیہ نے سجاد کو مارتا تھا میرے شریف اور غریب اور بیمار امام کی کمر پر اس ظالم نے خبلت تازیہ نے برسائے تازیہ نے برسا گئے کہتے بتا میرے بابا کا سر کہا ہے غریب کی عواض ہے پہلے تو بتا میرے بھائی علی اکبر کا سر کہا ہے کمینا کہتے میں نے رات کو صندوق میں بند کر دیا تھا سجاد کی عواض ہے جہاں صندوق کھول شبیر وہی ہے جہاں صندوق کھول شبیر وہی ہے اب جو انہوں نے آکے تعلہ کھولا صندوق کھولا تو شیعہ سنی مسلمانوں کیا نظر آیا شبیر اپنے کتے ہوئے زخمی ہوت علی اکبر کے ہوتھوں میں رکھ کے پھوشے بھی دیتا جاتا تھا رو رو کے کہتے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے پرچھیوں کے لیے نہیں پھالے جاتے تم تو پھر مسلمان ہو عیسائی عورت مذہب کی عیسائی اس نے سروں کو دیکھا اکبر کے سر پہ آئی نا پہلا فکر ہے اس کا غازی عباس کے سر کو اس نے دیکھا دیکھ کے کہتی ہے اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں پیرتی ہوئی حسرت بتاتی ہے اسے لڑنے دیا ہوتا تو نتیجہ یہ نہ نکلتا اسے کسی نے لڑنے دیا یا زہرہ پھر بچوں غزت کا مہربانی پھر اکبر کے سر کو دیکھو ہر شہید کے قاتل نے اس کا سر اٹھایا ہوتا کہتی ہے کہ سر میچے کر اس نے سر میچے کیا اس نے سر سے چادر اٹھا رہا اکبر کے چہرے سے خون صاف کیا اکبر کے چہرے کو دیکھ کے عیسائی عورت نے ایک فکرہ کہا ہے ساری زندگی یاد رکھو تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا دیکھ کے کہتی ہے ایوہ البدر تمام اے چودویں رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی اس نے تیرے مرنے کی خبر نہ سنی اونٹ سے جناب لیلہ کی آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں رو تو رہی ہے میں اس کی ماں ہوں مجھے رونے بھی کوئی نہیں دے تو زندہ بھی ہو یہی تو وجہ ہے کہ جب آئیے نا جناب لیلہ مدینہ میں رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھے ایک ہی گلہ کیا ہے رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ چھتیس شہروں میں علی اکبر کا قاتل دھن میں نونوں مرتبہ میرے اونٹ کے نیچے آکے ہستا بڑی اجازت مانگی دسوی کے دن رو رو کے کہتا تھا مالا مجھے مرنے کی اجازت شپیر فرماتے تھے نہیں آخر دیکھ کے کہتا ہے بابا جو مالی بھاگ لگاتا ہے سارے پودے پھول جاتے ہیں یا کچھ رہ بھی جاتے ہیں سید کہتا ہے بوڑھے باپ کو آز ماں نہیں جا پھپی کو رازی کر میری طرف سے اجازت دروازے پر آکر علی اکبر نے وہ آیت پڑھی جو سوالی اہل بیت کے دروازے پر پڑھتے تھے تطہیر کی آیت اکبر کا لہجہ زینب تنب کے کھڑی ہو گئی قریب آگے کہتا ہے ساری زندگی ترستی رہی ہوں تو مجھ سے کچھ مانگے تو نے مدینہ میں کچھ رماغا میں تیرے چہرے کو دیکھتی رہی میں کہتا ہے اکبر مجھ سے کچھ مانگ پردیش میں مانگے نے آیا ہے خیال کریں مدینہ نہیں کربلا ہے زینب عمیر نہیں خریب ہے رو کے کہتا ہے بھوپی اممہ مرنے کی اجازت میرا پڑھنا آسان تمہارا سننا آسان تڑپ کے پچھار تھا کے گری ریت پر رو کے کہتا ہے تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لئے پالے جاتے نہیں جانے دوں گے نہیں جانے دوں گے اکبر بھوپی کے مزاد سے واقف ہے قدموں میں چھپ کر کے بیٹھ گئے نہیں جاتا بھوپی اممہ نہیں جاتا شہدادی کی گود مسار رکھے علی اکبر روتا رہا اس کے بعد ایک فکرہ کہا ہے علی اکبر نے اس سے پتہ چلے گا کہ علی اکبر کو شہادت کا کتنا شوق تھا اور بی بی زینب کو حسین سے کتنا پیار تھا یہ دونوں آپ پھر سنو اس فکرے سے پتہ چلے گا قبلہ کہ علی اکبر کو شہادت کا کتنا شوق تھا اور بی بی زینب کو حسین سے کتنا پیار تھا رو کے اکبر کہتا ہے بھوپی اممہ میں کس کا بیٹا ہوں آب آلے تو میرا بیٹا لینب آلیہ کا بیٹا پھوپی اممہ یہ جو باہر کھڑا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا آنکھے بادگر کے زینب فرماتی ہیں یہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا لوگ اکبر کی آباد ہے اگر قیامت والے دن دادی زہرہ نے پوچھ لیا تجھے اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تھا میرے سر پر قرآن اصلی روایت مقتل گئی ہے طلب کے اٹھی زینب رو کے کہتی ہے تیرے جیسے کروڑ اکبر ہوں میں حسین پہ صدقہ کروں مرحبا 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 جو سننی شیعہ رو رہا ہے ہوں حسین کی ماں تو میں دنیا کے کسی خام میں نہ رو تیرے جیسے کروڑ علی اکبر ہوں میں حسین پہ قربان کر دوں جا علی اکبر میرے بھائی پہ قربان ہو دوں ماں شادی کے کپڑے اٹھا کے لائی علی اکبر سے مسکر کر کے رو رو کے کہتی دی شام غریبہ میں لوٹنے والے آئیں گے میں تیرا صدقہ ان کے حوالے کروں گی شام غریبہ میں جب آو گے انشاءاللہ پورے چھ بجے میں ممبر پہ حاضر خدمت ہو جاؤ جوان بیٹا ہم شکلِ پیمبر بفتار میں رفتار میں صدق میں شوائے مہرِ نبوت کے شرف رسول جیسا حسین زیارت کرتے تھے پانی کسی سے بانگتا تھا اکبر پلاو حسین دیتا اکبر کاب جاتا تھا ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا دو رشتے ہیں آپ میرے بابا بھی ہیں میرے امام بھی میری خدمت کیوں کرتے ہیں رو کہ ہشین نے کہا بیٹا یہ پاسے شکلِ رسالت مہاب ہے بیٹا یہ پاسے شکلِ رسالت مہاب ہے تجھ سے سعید لال کی خدمت ثواب نہ نہ سمجھ کے خدمت کر باپ نے سر پر پڑڑی باندھی جا علی اکبر اللہ کے حوالے تین قدم پہ اکبر گیا شبیر خیاب آگئی ایک دفعہ واپس آجو اکبر واپس آیا پھر بیٹے کے گلے میں باہر دانی ماتھا چونگے گا خدا حافظ اکبر جان قدم علی اکبر گیا پیچھے سے بعد اکبر میری غروبت پہ رحم کر ایک دفعہ واپس آجو علی اکبر واپس آیا پتھر کا دل بھی ہو تو اکبر کو تو روئے گا میں وہی پڑھوں گا جو مقتل میں لکھا ہے رونا رولانا نصیب کا ان دنوں میں ضرور وہی آنکھ روتی ہے جس میں بی بی زینب کی مہر ہو تیسری دفعہ بلایا چوتھی دفعہ بلایا پانچھی دفعہ بلایا چھتیس مردبہ شبیر نے بھیجا چھتیس مردبہ واپس بلایا اب جو اکبر گیا تو کسی بلانے والی نے زور سے بلایا تو نہیں اب آمے ہاتھ ڈالا قد بتاتا ہے شکینہ بلا رہی تھی قریب آگے کہتی ہے زمین پہ بیٹھ اپنے سینے کو کھول اکبر نے سینہ کھولا دو دفعہ چومہ جناب شکینہ میں روک کہتی ہے ایک میرے حصے کا بوسہ ایک شمراہ کے حصے کا بوسہ جانتے ہونا آج ساتھویں محرم شکرہ سے اکبر کا بات آتا امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا ہم سکلے پیغمبر کا گھوڑا چلا میرے سار پہ قرآن رکھا کہ گھوڑا چلا پیچھے سے حسین چلے گھوڑا تیز چلا حسین تیز چلے گھوڑا دوڑ دے لگا اور شیعہ سننے مسلمانوں کھوڑا دوڑنے لگا حسین پیچھے دوڑنے لگے کھوڑا تیز ہوا تیرا مرشد حسین پیچھے تیز ہوا ابھی کھوڑا تیزی سے دوڑنے لگا یہ اکبر کے کھوڑے کے سامنے کوئی کالے بھرکے والی بی بی آگئی ہاتھ کر کے کہتی ہے رکھ جا اکبر اولاد بڑی پیانی ہوتی ہے وہ دیکھ میرا حسین ریت میں گر گیا ہے میرا حسین میری منت ہے بڑے انداز سے رو رہے ہو اللہ تمہیں اس کا عاجر دے لیکن اگر کسی کو رونا نہ آئے میرا غیرش یہ بھائی اس سے میری منت ہے پھر تماشا بنا کر دیکھنا نہیں پھر رسول کے احترام میں نظر جھگا گئے باپا شاید باپ کو اٹھایا سینے سے لگایا بابا خود ہی تو بھیج دے پھر واپس کیوں ملالت امام حسین نے جو فکریں گئے ہیں وہ میر انیز نے شیر کہا وہ شیر کو سنیں گے تو پوری بات سمجھ آ دے گی شبیر رو کے کہتے ہیں جو سفید داریوں والے مومن بیٹھو شبیر رو کے کہتے ہیں اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے آخری منت کی ہے حسین نے علی اکبر سے اچھا اکبر ایک احسان کر گھوڑا تیرا ادھر جاتا رہے جب تک دشمنوں میں تو پہنچ رہ جائے حمالہ تیری زندگی کرے صدقہ امام حسن کا جناب زہرہ تجھے سلامت رکھے میرے بچے نے بات کو سمجھا ہے تیری گھوڑا ادھر جائے لیکن چہرہ پیچھے موڑ کے میری درو رکھ تاکہ میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہوں شبیر نے اکبر کو نوانا کیا اکبر میدان میں پہنچا حسین اکبر کو دیکھ رہے تھے دروازے پہ جناب لیلہ علی اکبر کی ماں آگئی آواز شبیر لیلہ آ میرے بچے کے لیے دعا کر اللہ ماں کی دعا بچے کی حق میں قبول کرتا ہے علی اکبر کی ماں خیمے میں آئی سر سے چادر اتاری بالوں کو کھولا قرآن کو سر پہ رکھا رو کے کہت یہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرا اکبر مجھے ملا دے ماں کی دعا ختم ہوئی علی اکبر کی سراری آگئی خون میں ڈوبا ہوں ہاتھ میں تلوار اتنا پیارا بیٹا اتنی پیاری جنگ کر گیا ہے شبیر نے سینے سے لگایا مرحبا علی اکبر بیٹے کے موں سے ایک فرمائش نکل گئی بابا گر تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے مقتل کے فکریں میں نے پنے رو کے اکبر کہتے بابا پیاس مارے جاتی ٹرے مار گئی خون میں ڈوبا کے کہتے ہیں میری زبان چوس شبیر نے زبان باہر رکھا لی اکبر نے چوسنا شروع کی درم کے پیچھے آنکے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے شبیر رو کے کہتے ہیں جا علی اکبر تجھے میرا نانا کوسر بھی لائے علی اکبر میدان میں آیا جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تمہارے لئے فکرہ پڑتا ہوں ہم شکل سمجھ کے محمد مصطفیٰ کا امت نے پرچی کے ساتھ میرا آج سے اُتاہا ادھر اکبر نے کھوڑا چھوڑا شبیر کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے غریب اکبر اکبر کر کے دوڑا دوردے دوردے گرا حشین اٹھا پھر گرا پھر اٹھا تیسری دفعہ اٹھنے کی طاقت نہیں رہی پیدر پر لاش بیسر جانو بزانو رشید جیس طرح گھٹنیوں کوئی بچہ جلتا ہے جیس طرح کوئی بچہ گھٹنیوں کے پال چلے اکبر کی لاش میں بھا باپ پہنچا ہے بھوڑا باپ جوان بیٹے کی لاش میں پہنچا ہے اکبر تنب رہا ایک منٹ میری طرف دیکھنا ہو تاکہ عبادت میں کوئی کمی نہ ہو ساری زندگی علی اکبر نے حشین کو ایسے سلام کی اکبر کی لاش میں پہنچا اکبر نے ایسے سلام کی سید کہتے کیا ہوا میرے لال ہمیشہ دو ہاتھوں سے بابا کو سلام کرتے تھے آج ایک ہاتھ سے چوہ کیا رو کیا بابا دوسرا ہاتھ سینے پہ سینے میں زخم ہے زخم برچی کی وجہ سے ہوا اکبر رو کے کہتا ہے بابا میرے سینے میں برچی ہے حسین کی آباد ہے تیرا کاتل بھرا ظالم تھا اس نے برچی ماری یا نکالی نہیں اکبر رو کے کہتا ہے بابا برچی مار کے پسلیوں میں توڑ گیا ہے مجھے کہتا تھا سنتا ہوں حسین بڑا سابر ہے حسین کی آباد ہے اچھا علی اکبر میرے سابر کا وہ امتحان لینا چاہتا ہے تیرا کیا خیال ہے آباد ہے بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسبائیر ہوں نہ میری ماں حاج نہ ہے نہ تیری بہن دینہ ہے تو تم ماں سے پوچھنا میں بہن سے پوچھنا ہوں جیسے دل کرے برچی کا پھل لکھا گرکتی ہوئی دو پہر میں میرے قریب مولا حسین نے اپنا کچھنا زمین پہ رکھا علی اکبر کی برچی کا پھل میں حسین نے ہاتھ ڈالا یہ کوئی کالے برکے والی بیوی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے حسین کے پاس آئی کمر پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے میں ناد علی پھرتیوں تو برچی کا پھل لکھال موسیقی